ہلو ایوری ون بہت بڑیا ابھی تک ٹورنمنٹ گیا ہے ویسے ساری کی ساری ٹیمز کے لئے ٹھیک ٹھیک ٹورنمنٹ گیا ہے اور بوسٹ ڈیفینڈر کی اگر آپ بات کروکے ان کے لئے بھی ٹورنمنٹ بہت بڑیا گیا ہے یہاں پر ابھی ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے کون سی ٹیم بڑیا ہے کون سی ٹیم کے پلیئرز نے بڑیا پرفارم کر رہا ہے کون سا پلیئر کس جگہ کے لئے بڑیا ہے ٹاوس جب ہوگا تو اس کے بعد کون سا پلیئر بڑیا رہے گا وہ ساری کی ساری ڈیٹیل ابھی ہم یہاں پر ڈسکس کر لیں گے آپ کو فائنل اپ ڈیٹ جو ملے گا وہ ٹیلی گرام پر ملے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن ہے مل جائے گا وہی سے آپ جوائن کر سکتے ہو آپ کو ٹاوس اپ ڈیٹ پلس ٹیم کا فائنل اپ ڈیٹ ایک بہت بڑیا ٹیم سمال لیگ کی آپ کو دوں گا میں وہاں پر ٹیلی گرام پر ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن ہے مل جائے گا تو یہاں پر ابھی ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں تو پلیئرز کی ڈیٹیل دیکھنے سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ویڈر ریپورٹ بہت بڑیا ہے کوئی بھی چانس نہیں ہے رین کے اور چوبیس سے لے کے انتیس ڈگری سیلسیس کے بیچ میں جو ہمیں ٹیمپریچر دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ پچھ بی ریپورٹ کی بات کرتو بیٹنگ فرینڈلی زیادہ ہے پر اگر بولرز کو مطلب سٹارٹنگ میں آدلی ایننگ میں تھوڑی بہت ہیلپ ملتی ہے سٹارٹنگ میں آپ کو سوئنگ ہوتی ہوئی دکھ جاتی ہے بال آپ کو زیادہ بڑیا پرفارم کر کے دے دیتے ہیں فاس بولرز پر اس کے بعد مطلب اگر ایک بار میچ ختم ہو گیا ایک بار مطلب ایمان کے چلو کمپلیٹ ہوگے پانچ سے ساتھ اوور تو اس کے بعد نا بالکل نارمل ہو جاتی ہے بول اس میں کوئی سوئنگ نہیں بستی کچھ نہیں اس کے بعد سپینر جو اپنا تھوڑا بہت جلوہ بکھیڑتے ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں ہمارے پاس ایوریس فرسٹنگ سکورٹ جو ہے وہ ون ففٹی ٹو جو ابھی تک یہاں پر بنا ہے پچھلے پانچ مقابلہ میں ریکارڈ آف چیزنگ اگر آپ دیکھو تین بار جو چیز کرتے ہیں ٹیم جیتی ہے دو بار یہاں پر ہاری ہے اب یہاں پر اگر میں بات کروں ایس جیتی کی مطلب ٹائگرز کی ٹیم کے اگر میں بات کروں یہاں پر آپ دیکھو پہلا مقابلہ جیت کر آ رہے ہیں دوسرا مقابلہ اتنا بڑی ہے نہیں رہا پہلا مقابلہ بہت بڑی آ رہا ہے ان کا پہلے مقابلے میں زیڈ اکبری نے ایک یاون رن بنائے اور ایک وکیٹ بھی چھٹکای دوسرا مقابلہ میں چھے رن authentication کے بعد ایس نوری چار اور چھے فر اس کے بعد اگر میں بات کروں این کھان تھٹی اٹھ رن کے ساتھ آٹھ رن فر اس کے بعد کہ سجید آپ کے بات ہے چار رن کے ساتھ پانچ وکیٹ اسنا پہلے مقابلہ میں چھٹکائی دوسرا مقابلہ تیتیس رن کے ساتھ ایک وکیٹ چھٹکائی اس کے بعد فضل زیزائی آپ کے پاس ہے چار رن فر اس کے بعد وحید اللہ آپ کے پاس ہے بائیس رن کے ساتھ دس رن دن پھر اگر میں بات کر رحمل اللہ آپ کے پاس ہے سولہ رن کے ساتھ انس رن پھر اس کے بعد کیا ہو احمدی انس رن کے ساتھ ایک وگٹ پھر اس کے این افتاب حلم آپ کے پاس ہے زیور رن کے ساتھ ایک وگٹ اور نور ان پھر اس کے این مسلیم موسا آپ کے پاس ہے انس رن اور اس کے بعد اگر میں بات کروں اے علی آپ کے پاس ہے آٹھ رن کے ساتھ دو وگٹ یہاں پر اگر آپ بالنگ دیکھنا دیکھو دوسرے مقابلے میں زہید خان نے کھیلے تھے پہلی بات یہ ہے پر یہاں پر بولنگ ڈیپارٹمنٹ دیکھنا چاہو عبداللہ آپ کے پاس عبداللہ آپ کے پاس ہے پہلے وہ میچ میں ایک میڈن اس نے کروایا پھر اس کے بعد دیکھو بھی یہ زہید خان نے ایک میڈن کروایا ایک وکیٹ چٹکائی پر اسے کھلایا نہیں گیا مین بات یہ دیکھنے والی ہے نیچے اگر آپ دیکھو تو بھئی آپ کو کیو اس احمد چار چار اور کرواتاو دیکھ گیا پھر اس کے بعد کریم صدیق آپ کو چار چار کہو کرواتاو دیکھ گیا اس نے دونوں ہی میچے میں یہاں پر وکیٹ چٹکائی ہے عبداللہ عدیل آپ کو یہاں پر اوڈ چار چار کرواتا ہو دیکھ گیا اس کے بعد اگر آپ دیکھو بھئی ایم موسہ آپ کے پاس ہیں پچھلے مقابلے میں کھیلا اس نے ستہ چارن بھی ہند بھی بنایا پلس اس کی اقنومی بہت زیادہ ہای رہی اس کے بعد اگر آپ دیکھو افتاب آلم آپ کے بات سے یہاں پر پہلے مقابلے میں بھی چار اوور دوسرے مقابلے میں بھی چار اوور پہلے مقابل میں ایک وکیٹ بھی اس نہ چھتکا ہی تو یہ آپ دیکھ کے چلو آفتاب عالم بھی آپ کے لئے ایک ٹھیک ٹھیک پلیئر رہنے والا ہے سپیگ ہر ٹائگر کے سکر آپ پورے کے پورے سٹیٹ دیکھنا چاہو یہاں پر آپ کو ہر ایک پلیئر کی سٹیٹس مل جائیں گے کوئی بھی ایک ایسا پلیئر نہیں ہے جس کے سٹیٹس ملیں گے اگر کوئی بھی نیا پلیئر آتا ہے آپ کو جو سٹیٹس ہیں وہ ٹیلیگرام پر میں پروائیڈ کروا دوں گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن آپ مل جائے گا یہاں پر اگر میں بات کروں میں پاس بوسٹ ڈیفینڈر کی جو گھر کے دے گئے اور اس کے پلیئرز کے ابھی تک پرفارمنس کیا رہی ہے یہاں پر اگر میں بات کروں ہمیں اپس مونیر احمد ایک بہت امپورٹنٹ پک رہنے والا اپنی ٹیم کے لئے مونیر احمد اگر آپ دیکھو فورٹی ونڈر اور تھرٹی ونڈر بہت بڑیا پرفارمنس کر رہا ہے سٹارٹنگ سے اگر میں بات کروں ایک مقابلہ یہ بھی جیتے ہیں دوسرا یہ بھی ہار کر رہے ہیں تو ابھی کے لئے جیسے میں نے آپ کو بتایا دونوں ہی ٹیمز ایکول پوزیشن پر رہے ہیں دونوں ہی ٹیم نے دو دو مقابلے کھیلے اس میں ایک جیتا ایک ہارا اب یہاں پر اگر میں بات کروں امران جنت آپ کے بات سے ہیں فورٹی ٹری رن اور یہاں پر تیتی سن پھر اس کا تکریم جنت سولہ رن کے ساتھ دو وکیٹ اور چھے رن پھر اس کے بعد انشاءاللہ انتیس ان کے ساتھ دو رن پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں رحمت شاہ پہلے مقابلے ریٹائیڈ ہٹ ہوئے تھے پر دوسرے مقابلے میں کھیلے پر تین ہی رن بنائے اس کے بعد مونیر احمد جیسے میں آپ کو بتایا ایک تالیس ان اور اکتیس ان پھر اس کے بعد گل بدین نائب ایک امپورٹنٹ پک ہے پندہ رن کے ساتھ تین وگٹ اور یہاں پر بارہ رن پھر اس کے بعد امیر حمزہ آپ کے پاس ہیں ایک وگٹ اور چودہ رن کے ساتھ ایک وگٹ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سرزاد ہیں تین وگٹ اس نے جت کئی اس کے بعد گافری آپ کے پاس ہیں چودہ رنس نے بنائے ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں باولنگ دپارٹمنٹ دونوں میچز میں آپ کیا باولنگ دہیئے پلیئرز کی اس کے اگر آپ بات کرو یہاں پر سرزاد نے مان کے چلو چار اوور کمپلیٹ کری لئے تھے یہاں پر اگر آپ دیکھو سعید نے دو ہی اوور کرے تو یہ آپ کو دیکھ کے چلنا ہے اے حمزہ آپ کو پہلے مقابلے میں تین اوور دوسرے مقابلے میں چار اوور کے جنت آپ کو جو ہے پہلے مقابلے میں چار اوور دوسرے مقابلے میں دو اوور کروا کے دے کر گیا پھر اس کے گلدین نائب آپ کے پاس ہے پہلے مقابلے میں چار اوور دوسرے مقابلے میں تین اوور اس نے کروایا پھر اس کے دیس گافری آپ کے پاس ہیں دونوں مقابلوں کو ملاکر اس نے چار اوور کروایا اور اس کے بعد اگر میں بات کروں محمد سلیم پہلے مقابلے میں چار اوور دوسرے مقابل میں ایک اوور اس کروایا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس پلیئر نے کتنے آور کروایا کتنے نہیں پچھلے مقابل میں ان کی بالنگ اتنی بڑیا نہیں رہی تھی اتنے امپیکٹ فول نہیں رہی تھی پر گلد گلبدین نایب آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ پک ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹی ٹیم ٹیلیگرام پر مل جائے گی ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا تو یہاں پر ابھی ہم ٹیم کی بات ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیم کی بات کرنے سے پہلے جن بھائی ناوٹک ٹیلیگرام چینل جواننے کر رہا ٹیلیگرام چینل چینل کر لو جن بھائی ناوٹک ویڈیو لائک نہیں کر رہا چینل سسکرپ نہیں کر رہا دونوں کام کر لو کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر یہاں پر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں محمد آپ کے لئے ایک امپورٹنٹ پک ہوں اسی لئے میں نے ہم محمد کو یہاں پر رکھا ہوا ہے ڈبلیو شفا کا آپ کے لئے سمال گینڈ لیگ چوئس ہو گرینڈ لیگ میں اگر آپ ٹرائی کرنا چاو آر شفا کا آپ کے لئے ایک امپورٹنٹ پک ہو سکتا ہے پر یہ آپ گرینڈ لیگ میں ٹرائی کر ہوگے اگر آپ ٹرائی کرنا چاو تو ویسے دیفرینشل ٹرائی میں بھی ٹرائی کر سکتے اس کے بعد بیٹنگ آپشن کے اگر میں بات کروں یہاں پر آپ دیکھو بھی آئی جنات آپ کے پاس ہے ان خان ہے اور انشاء اللہ تینوں پلئیر بہت بڑی ہیں آر شاہ پہلے مقابل میں ہوا تھا ریٹائر ہرڈ تو اسی لئے میں نے یہاں پر لیا نہیں ہے دوسرے مقابل میں اس نے تین دن بنائے تھے گرینڈ لیگ میں بہت بڑی آپ ایک رہ سکتا ہے کیونکہ آپ کو بتائیں انٹرنیشنل میچز میں بہت بڑیا پرفارم کرتا ہے ایف ززائی کے ساتھ میں یہاں پر جا رہا ہوں یہ ویسے میری سمال گینڈ لیگ کی ٹیم ہے اگر آپ چاہو اسے سمال لیگ میں بھی ٹرے کر سکتے ہو پر سمال لیگ میں تھوڑی سی یہاں پر ہی رسکی ہو جائے گی ٹیم یہاں پر اس کے بعد اگر آپ دیکھو کے صدیق آپ کے بیسے ہیں گلوی دیم نائے پہمار کے جنات ہیں زیڈ اکبری کو نہ رکھنے کا ایک ہی قارن ہے کیونکہ یہ بالنگ نہیں کر رہا اور پچھلے مقابلے میں بھی زیادہ بڑیا پرفارم نہیں کر رہا ہے اوپن کر رہا ہے پہلی بات یہ اگر ان کی ٹیم کرتی ہے پہلے بیٹنگ تو اسے مت رکھنا کیونکہ شاید یہ بہت مطلب یہ بڑیا پرفارم نہ کرے کیونکہ آپ کو بتا ہے سٹارٹنگ میں بالنگ بہت بڑیا رہ رہی ہے پلیئرز کی اور سٹارٹنگ میں بال بہت زیادہ حرکت کر رہی ہے تو اس حساب سے زیڈ اکبری is not a good choice اگر ایس ٹی کی ٹیم پہلے کرتی ہے بیٹنگ تو یہ آپ کو دیکھ کے چلنا ہے یہ چیز آپ کو پکا نوٹ کر کے چلنی ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں گافری آپ کے پاس اگر آپ ٹرائی کرنا چاہو سمال گینڈ لیگو گرینڈ لیگ میں ٹی خان گرینڈ لیگ چوائیس اس کے بعد اگر میں بات کروں آپ پاس ایس سرزاد ہیں ویسے میں پر اے حمزہ مجھے زیادہ کنسسٹنٹ لگا اور یہاں پر اگر آپ دیکھو دونوں مقابلوں میں یہ مطلب ڈیم ٹیم میں آیا یہاں پر ایس سرزاد کے اگر آپ بات کرو ایک ہی مقابل میں دوسرے مقابل میں اس نہ زیادہ کچھ بڑیا کر رہا نہیں تو اسی لئے میں اسے لے کر نہیں جا رہا ہوں اے سرزاد کو ابھی تھوڑا سا ہی رسک ہے دیکھو زیادہ بڑا رسک تو ہے نہیں پر اگر آپ لے سکتے ہو تو لے لو نہیں لے سکتو تو آپ اے عادل کو ڈراب کر لو اور وہاں پر اے سرزاد کو لے جاؤ یہ آپ کر سکتے ہو اس میں کوئی دکت نہیں ہے کیوں احمد آپ کے پاس ہے احمزہ اے عادل ہیں پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں اے عالم آپ ٹرائے کرنا چاہو ویسے میں پہلے اے عالم کو ہی ٹرائے کر رہا تھا پر آخری میں آ کر میں جو ہے یہاں پر ایف ززائی کو ٹرائے کر رہا ہے آپ اے عالم کو بھی ٹرائے کر سکتو زہید خان کو کھلایا نہیں گیا دوسرا مقابلہ پھر اس کے بعد اے موسا آپ کے پاس ہیں اتنا بڑی اپلیئر نہیں لگے مجھے اے موسا اے سلیم اگر آپ ٹرائے کرنا چاہو گرینڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتو نیچے اور تو کوئی پلیئر ہے نہیں آپ کے لئے یہاں پہ پہلے ٹیم کی جو آپ کے لئے میں لے کر رہا ہوں اس کے بعد بات کیونکہ اپٹن جو ہم رکھا ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ صدیق اور وائس کپٹان یہاں پر جو ہے کہ جنات ہیں پھر اس کے بعد اے محمد ہیں اور اس کے بعد اے سرزاد یہاں پر ہے پوری کی پوری ٹیم آپ کو بہت بڑی ہے پرفرم کر کے دے گی اگر آپ چاہو سمال گینڈ لیگ میں بھی ٹرائے گا سکتے ہو اگر رسک لینا چاہتے ہو تو سمال لیگ میں بھی لے کر جا سکتے ہو اس ٹیم کو وہ یہ رسکی سمال لیگ ٹیم ہے پر سمال گینڈ لیگ میں آرام سے لے کر جا سکتے ہو کوئی بھی رکت نہیں ہے یہاں پر اگر میں بات اگر میں بات کروں آپ کو میں نے یہ ٹیم آپی کے سامنے بنائی ہے مطلب بنائی ہی ہوئی تھی آپ پر کیپٹن وائس کیپٹن یہاں پر کے سجید اور بلوڑی نائب ہیں یہاں پر یہ والی ٹیم آپ سمال لیگ میں لے کر جا سکتے ہو ایک آدھے چینجز کرنے یا تو کر سکتے ہو پر تھوڑی سی رسکی ہے سمال لیگ کے لیے سمال گینڈ لیگ کے لیے بلکل سیف ٹیم ہے بہت آرام سے لے کر جا سکتے ہو اگر آپ کو سمال لیگ کی اپ ڈے اور بھی مطلب ویسے سمال لیگ میں میں یہ والی ٹیم بھی لے کر جاؤں گا پر ایک فائنل ٹیم میں جو بناوں گا کو سمال لیگ کی آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا تو اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لیک کر دے گا بھل ایکن دبا دیجے گا کیونکہ ایسی ویڈیو زہر بھی آتی رہیں گے آپ کے لیے اس چینل پر